السلام علیکم صبح کے دس بچ کے پندرہ منٹ ہو رہے اور ہماری فیملی جو ہے نا وہ انیس سبسکرائبر تک پہنچ گئی تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ آج کی روٹین کچھ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب فوت ہو گئے اس چیز کا بہت افسوس ہے مجھے لیکن کیونکہ میں اسلامباد میں ہوں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے جنازے پہ چلے جائیں تو ان کے جنازے پہ جانا ہے میں نے وکسین لگوانے کل میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو اسی ویسے میں نے وکسین نہیں لگ ہوئی تو وکسین لگوائیں گے اور جو اور کام ہوں گے نا تو وہ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجے گا فیس بک پیج کو لائک کیجے گا میرے کانٹین میں کوئی بھی غلطی ہوگی تو لازمی کومنٹ کیجئے گا بتائیے گا اس چیز کو میں آہ سزارنے کی کوشش کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹائم اس ٹائم بارہ بج رہے اور آہ میں جو تیار ہوا تھا گیارہ تیندیس پہ میں تیار ہوا تھا میں وہاں سے ن سبسکرائب لگوانے جانے اور پھر اس نے بھی جنازے پہ جانے تو ابھی میں آیا ہوں اس کا ویٹ کر رہا ہوں وہ جیسے یاد ہے پھر ہم نکلتے ہوسپٹل کے لیے اور پھر وہاں سے ہم جائیں گے جنازے پہ پھون چکے یہاں پہ پیمز ہوسپٹل اب یہاں پہ پتک کی ہے تو وہ کہہ رہے کہ ایف نائنٹ پارک سے یہاں تو لگاتے ہیں جو ایٹین پلس ہیں اور میں نے یہاں سے لگوانے دیکھتے ہیں اگر یہاں سے لگ جاتے تو ویلن گوڈ نہیں تو پھر ایف نائنٹ پار لگ جائیں گے وہاں سے لگائیں گے وہ فارم لے لیا ہے ویسے یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بیس سال سے کم ہے تو آپ کا جو ہے نا وہ ویکسینیشن نہیں ہوگا میرے ایک ڈوز لگ چکا ہے اب فارم تو ملا ہے میں نے ڈیٹیلز بھی لکھ لی ہے اب اندر جا کے دیکھتے ہیں اگر میری ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو فرینڈ کو آئے ان کا تو ہو نہیں ہونا ہے ویکسین لگوا لیا ہے سیکنڈ ڈوز جو ہے نا وہ میرا ہو گیا ہے اور اس کے بعد ابھی جانے کچھ پکچرز نکلوانی ہے کالیج کے ایڈمیشن کے لیے میرے فرینڈ نے اور پھر اس کے بعد جانے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر کا جو جنازہ ہے نا وہاں پہ جانے اور میں نے بھی سنا کے ان کا جو ہے نا وہ وہاں پہ ہی بن رہا ہے مزار جو قبر ہے دفن وہاں پہ کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہاں سے نکل گئے ہم اور اب جانا ہے آہ نادرہ آفیس نادرہ آفیس میں پہلے دیکھتے ہیں اگر ویکسینیشن کارڈ میں نے لے لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو دو مسائل فارم اٹھانے وہاں سے اور کچ ڈی움شنز لینی ہے پھر اس کے بعد جائیں گے ابھی ٹائم جو ہھاس ایک بج رہے تو دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہوتا ہے تو پھر جائیں گے جو نیکسٹ کام ہے جی ایٹ وہاں جائیں گے اگر ٹائم نہیں ہوا تین بجے یہاں پہ جنازہ ہے تو جنازہ میں جائیں گے کیوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کا جنازہ ہے تو ٹرافک پورا جیم ہو گا دیکھتے ہیں پھر کہ اگر ٹائم ہوا تو اس س light پہ چلے جائیں گے نہیں تو جنازہ کے بعد جائیں نادرہ آفیس سامنے ہی ٹھیک ہے آج سنڈے میں بھول گیا تھا تو آج نادرا کا کام تو نہیں ہوا لیکن ابھی جانا ہے اتوار بزار وہاں سے کچھ سمان لینا ہے میرے فرینڈ میں اور پھر اس کے بعد وہاں سے جائیں گے جا بلو ایریا اور فیصل مججد بلو ایریا میں پکچرز بغیرہ جو کلک کر آئی ہے اس کے کوپیز نکال لی ہے اور فیصل مججد جائیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر کے جنادر سے ہم ہو رہا ہے ایک بچ کے تیس منٹ اور پورا فیصل مججد بھر چکا ہے ابھی اور بھی لوگ آنے کیونکہ تین بھائی جنازہ ہونے تو جتنے بھی میڈیا گروپ سے ہم آ رہے ہیں میڈیاز کے چینل ہے اور ویلوگر سے بہت سارے آئے اور ہم بھی فیصل مججد ابھی پہنچے دفن بھی یہاں پہ ہوں گے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب تو چلیے ابھی دیکھیں گے آگے بھی جانا ہے ابھی صرف میں یہاں پہنچ رہا ہوں لیکن بہت ٹریفک تھا ٹریفک کو پروز کر کے بھی ہم یہاں پہ آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے اس سائٹ پہ جانا وہ زیاون ہے اور یہاں پہ ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر کا یہاں پہ قبر بنایا جا رہا ہے تو دفن یہاں پہ کرے جائے گا جنازگاہ بھی یہاں پہ جنازہ ہوگا اور جنازے کے لئے ہم پہریں گے جنازہ کر کے پر یہاں سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا پورا فیصل مسجد فرنٹ جو ہے نا وہ بند کی ہے اور یہاں سے انٹرز دی ہے تو کچھ لوگ اندر جا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں تو یہاں سے جانے ہی نہیں دے رہے ہیں آج فیصل مسجد بند ہے اور یہ سائٹ کا اگر میں آپ کو ویو دکھاؤں تو یہاں پہ یہ دیکھیں سارا جو ہے نا وہ میڈیا چینلز آئے ہوئے ہیں میں نکل آیا ہوں فیصل مسجد سے ابھی کیونکہ ٹائم ہے اس میں تو میں نے یہاں پہ ویٹ کرنا ہے دوسرا یہ کہ آہ ویدر جو ہے نا وہ بہت اچھا بن گیا ہے گرمی تھی بہت زیادہ لیکن ابھی جو ہے نا موسم بہت پیارا ہو گیا اچھا ہو گیا اب دیکھتے ویٹ کرتے شاید تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جائے کیونکہ لوگ بہت زیادہ اور ٹریفک جیم ہیں تو ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں ابھی دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک گھنٹہ رہ گیا اور سارے جو نیوز چینلز ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں ان کے کیمرے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ٹوٹلی اور یہاں پہ ابھی یہ روڈ جو ہے جو ہے نا وہ جائم ہونے لگ گیا ہے تو ابھی ٹریفک جو ہے نا ہم پہلے آ چکے لیکن ابھی بھی ایک گھنٹہ ہے ہوا ٹریفک جو ہیں نا فل ہی جائم ہے یہاں پہ موسیقی ہم بھی اپنا حصہ جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں ہمیں بھی یاد ہو گئے آگے ہم نے بھی کیے اس میں حصہ لیا موسیقی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری تاج دارہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد شکر الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا میرے فرینڈ کو بھی موقع ملا جس نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے ہم نے بھی اپنا حصہ ڈال دی اور بہت سارے لوگیں موقع ہی نہیں ملتا لیکن شکر الحمدللہ ہم نے ایک حقین جو ہے نا وہاں پہ رکھ دی چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی کہتے کہ ہمیں بھی موقع دے تو سب نے اپنا حصہ ڈالا موسم جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو گئے بارش ہونے والے کبر سے ہم واپس آ چکے اور یہاں پہ ابھی کے شروع ہالی ہے کہ آ دا گھنٹا رہتا ہے اور یہاں پہ آپ روگ دیکھ سکتے ہیں پورا کے پورا جنب اور بلوگ ہو چکا ہے یہاں پہ تو میں جاگے آگے لکھاتا ہوں آپ کو اگر آگے جانے دے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو آئنٹرنس کیے گئے یہ جو ہیں نومل پیپل کے لیے اور یہ بی آئی پی کے لیے تو یہاں پہ جو ایم این ایز ایم پی ایز یا جتنے بھی بڑے لوگ آتے وہ اس انٹرنس سے جاتے اور جو نومل آتے ہیں جنازے پڑھنے آ رہے وہ یہاں سے جاتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ نماز جنازہ کا جو ہے وہ ٹائم قریب آ رہا ہے دو قبرے بنائی گئی ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے ایک یہاں پہ فیصل ماسکیوں میں اور دوسرا جو ہے اچھے ایٹ میں تو اب دیکھتے لے کر تو انہوں نے یہاں پہ آنا ہے نماز جنازہ یہاں پہ آنا ہے لیکن دفن کا بھی فائنل نہیں ہوا ہے نہ ہمیں کلیر ہوا ہے یہاں پہ یہ آپ ساری پارکنگ دیکھ سکتے ہیں یہ فیصل مسجد کا وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ اندر آتے ہیں لیکن پارکنگ جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی ہے تو یہ سارا ایریا جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے بائٹ سے گاڑیوں سے اور ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا ہے ابھی اور لوگوں نے بھی آنا ہے موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ ضرور ہوگی دھوپ کی بہت زیادہ گرمی تھی لیکن ابھی دس پندرہ منٹ ہوئے کہ کبھی بادل کبھی دھوپ ہوتی ہے لیکن ابھی بارش کے جو ہے نا وہ بارش شروع ہونے والی ہے کچھ بوندے جو ہے نا وہ برس گئی ہے انشاءاللہ جنازے تک اللہ سے امید ہے کہ بارش جو ہے نا وہ پروپر شروع ہو گئی کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں اور یہاں پہ انہوں نے کوئی انتظامات کیے نہیں ہے کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں لگایا اتنے لوگ اتنا بڑا انتظام ہو بھی نہیں سکتے اتنے کم ٹائم میں تو اسی بیدے سے باقی جو انہوں نے گھاس لگائی تھی وہ یہاں سے ہٹا دی ہے تو لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آتے اور یہاں ہم نماز جنازہ پڑھ کے پر یہاں سے نکلیں ٹائم جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے ابھی بس کچھ ہی دیر میں جانا ان کی مریت یہاں پہ پہنچ جانی ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے تین بچ کے پانچ میں اور موسم آپ دیکھ سکتے موسم جو ہے نا وہ فلی جو ہے نا وہ چینج ہو گیا اور بارش ہونے والی ہے کچھ جو ہے نا بارش توڑی توڑی شروع ہونا شروع ہو گئی تو لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ ابھی بھی آ رہے لیکن اگر میں پیچھے کا بھی وہ آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آئے لیکن بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے کہ ایک چیز پہ جو ہے نا وہ گلہ ہوگا ڈاکٹر اپن قدیر صاحب کو کہ جو ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا نا وہ نہیں دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ وہ جگہ ہے جو وی آئی پی کے لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں پہ شارے لوگ جو ہے نا وہ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے تو یہاں پہ میں نے جانے کی کوشش کی لیکن جو آرمی والے انہوں نے روک دیا کہ آپ آگے جائیں یہ جو جی جگہ جو ہے یہ بھی آئی پی کے لیے ہیں اس ٹائم جو ہے نا ہم فیصل موسکی کے بیک سائیڈ پہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ جگہ جو ہے نا بڑھ چکی ہے ہم نے نیچے جانے اور بارش جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے شکر الحمدللہ بارش ہونے لگی ہے اور ہم نے جنازہ پڑھ گے پھر یہاں سے نکلنا ہے تو جنازگاہ میں لوگ جو ہے نا وہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور بارش شروع ہو گئے آپ دیکھ سکتے ساتھ چھو ہے نا چھوٹے چھوٹے ہولے بھی ہے لیکن ابھی لوگ آرہے ابھی بہت ہی کم لوگ آئے بہت کم ابھی پیچھے جو ہے نا فرنٹ سائٹ پہ بہت سارے لوگ ہیں بیک سائٹ پہ جو ہے نا ابھی لوگ آنا شروع ہو گئے بھائی یہ جو ہے نا یہ صرف بیک سائٹ کا لوگ ہیں جو یہاں بیک سائٹ پہ آئے فرنٹ سائٹ پہ بہت سارے لوگ ہیں میرے تکبیر اللہ اکبر میرے رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا مدی بھائی صاحب بارش شروع ہو گئی ہے بہت تیز بارش شکر الحمدللہ بس جنازہ جو ہے نا وہ ہونے والا ہے تو پھر اس کے بعد جاتے ہیں تو جی جنازہ ہو گئے بارش آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا وہ تکبین یہاں پہ زیاءالحق کے قبر کے ساتھ مقبرے کے ساتھ کیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اور تائم بھی نہیں ملنا جگہ نہیں مل رہی یہاں پہ کہ بندہ شروع کر سکے اوبر سے بارش ہے تو موبائل نے کام کرنا جائے نا وہ چھوڑ دیا بن کر رہے تاج کام نہیں کر رہا اب ہم جائیں گے قبر پہ اور پھر وہاں آپ کو دکھاتے ہیں اس ٹائم میں تکفین والی جگہ پہ ہوں جہاں پہ انہیں دفن کرنا ہے اور جہاں پہ ان کے تکفین کرنا ہے تو یہ جگہ ہے جہاں پہ انہیں دفن کرنا ہے جنازہ پڑھ لیا ہے پتفین کے لیے ابھی آرہے لوگ لیکن بارش ہی تو بارش کی وجہ سے ہمیں گھر جانا پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو ان کے جو ریلیک اجزے سب کو سبر جمیلتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی معافرت رصیب کرے ملتے ایک نئی ویڈیو میں تفقیق دیجئے اجازت اللہ حافظ